اسرائیل کے خلاف مظہرہ کرنے پر امریکہ کی میسیچوسٹ یونیورسٹی نے طلبہ کو موطل کر دیا میسیچوسٹ انسٹیٹوٹ آف ٹکنالوجی نے جنوبی غزہ میں رفع پر اسرائیلی فوج کے زمینی حملے کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ کے گروہ کو موطل کر دیا صدر جامعہ سیلیکون بیت نے اپنے ویڈیو پیغام میں طلبہ کی موطلی کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ طلبہ نے احتجاج کے لئے یونیورسٹی سے پیش کی اجازت نہیں مانگی جامعہ طلبہ گروہ نے بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جامعہ کا یہ فیصلہ فلسطینیوں کے حق میں وقالت پر حملہ ہے ہمارے تیرا طلبہ کو انفرادی طور پر مستقل موطلی کی دھمکیاں دی گئیں انہوں نے جامعہ کے انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جامعہ اپنے غیر منصفانہ فیصلہ لاغو کرنا چاہتی ہے انتظامیہ ہم سے احتجاج کرنے کا حق چین رہی ہے ہمارا احتجاج اسرائیل کی فلسطین میں ہونے والی نسرکشی کے خلاف تھا واضح رہے کہ گزشتہ سال اکتوبر میں شروع ہونے والی اس جنگ میں اسرائیلی فوج کی جنوبی غزہ اور رفعہ میں بمباری سے فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد 28500 سے زیادہ ہو گئی ہے